لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدن علم اب ہم صحابہ اکرام کے بے مثال عیسار کو ذکر کریں گے غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا ہے چوتھی قسط ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے جو صحابی اللہ کی راہ میں اپنی عمر بھر کا اندوختہ پیش کرنے کے لیے حضور کی بارکاہ میں حاضر ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے آپ کے گھر میں جو سرمایہ تھا وہ ساپ ایک کٹھڑی میں باندھا اس میں چار ہزار درہم کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں جو سب کا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں لاکر ڈھیر کر دیا حضور نے جب اپنے یار کے اسی سار کو دیکھا تو فرمایا ابا بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوئی چیز چھوڑ کے آئے ہو یہ تو سارا کے سارا یہ سامان لے آئے ہو حضرت ابو بکر نے بسد عدب و نیاز ارز کیا ابقیت لہم میں ان کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں ابقیت لہم اللہ و رسولہ میں اپنے گھر والوں میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میں اقبال نے اسی واقعے کو بڑے ایمان نفروز انداز میں پیش کیا ہے سبحان اللہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے دیدائے مہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار پروانے کو چراغ ہے بلبل کو بھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس تلزامہ اقبال نے بانگ درہ میں کولیات اقبال وغیرہ میں کولیات اقبال میں اقبال کی تمام کتابیں ہیں اور ویسے تو بانگ درہ میں یہ آتا ہے تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے گھر میں جو دولت تھی اس کو دو حصوں میں باٹ دیا ایک حصہ گھر والوں کے لیے رہنے دیا ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں لے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عمر اپنے اہل وآیال کے لیے کچھ چھوڑ آئے ہو یا سارا لے آئے ہو عرض کیا یا رسول اللہ نصف مال حضور کی خدمت میں لیا ہوں اور نصف مال اہل وآیال کے لیے گھر رکھایا ہوں اس روز حضرت عمر کو معلوم ہو گیا کہ وہ حضرت ابو بکر سے کسی میدان میں سفقد نہیں لے جا سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ صدیق کی تو شان ہے صدیق والی ہے نا میرا بھائی اللہ اکبر بڑے لوگ ہیں بہت بڑے لوگ ہیں یعنی اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم کیا کہیں اندازہ نہیں کر سکتے آپ اتنے بڑے لوگ ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا عیسار سنے آپ نے دو سو اوقی چاندی حضور کی خدمت میں پیش کر دی اور بقیہ سارا مال نصف نصف باڑ دیا اور ایک نصف جہاد کی خراجات پورے کرنے کے لئے حاضر کر دیا حضور نے ان کے اس اندازہ عیسار کو اپنی دعاوں سے نوازا اور اللہ کے حضور یوں دعا کی بارک اللہ لکا فیما انفقتا وفیما ابقیتا اے عبد الرحمن اللہ تجھے برکت دے اس مال میں بھی جو تُو نے خرش کیا اور اس میں بھی جو تُو نے باقی رکھا حضور کی اس دعا کے باعث اللہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے مال میں اتنی برکت دی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے صرف اندازہ لگانے کے لئے آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے چار ہزار درہم ایک مرتبہ خرچ کی پھر ایک موقع پر چالیز ہزار دینار خرچ کی پھر ایک موقع پر پانچ سو گھوڑے راہ خدا میں پیش کی پھر ایک موقع پر پانچ سو اونٹ اللہ کی راہ میں دیئے آپ نے فورٹی ون ہجرے میں مدینہ طیبہ میں فاتفہ فورٹی ون ہجری میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھرٹی ون ایئرز کے بعد اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ سیونٹی فائیو ایئرز تھی پچھتر سال تھی آپ نے وسیعت کی تھی کہ ان کے مال سے پچاس ہزار دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں اور ہر بدری کو جو اس وقت زندہ تھا چار سو دینار دینے کی وسیعت کی یعنی اصحابِ بدر میں سے جو جو زندہ تھے ان میں سے ایک ایک کو چار سو دینار دیے جائیں اور پچاس ہزار تو اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں زندہ بدریوں کی تعداد اس وقت ایک سو تھی ایک سو کو ذرا چار سو ملٹیپلاہی تو کرے نا آپ کتنے ہوتے ہیں چالیس ہزار چالیس ہزار ادھر دیئے پچاس ہزار ادھر دیئے نوے ہزار تو صرف یہ دینار ہو گئے ایک ہزار گھوڑے اسلامی فوج کو مہیا کرنے کی وسیعت کی ان وسیعتوں کو ادا کرنے کے بعد اتنا سونا ورسے میں چھوڑا کہ کلہاروں سے کٹا گیا آپ نے چار بیویاں چھوڑی آپ کی ایک بیوی نے میراس میں سے اپنے حصے کے بدلے اسی ہزار دینار وصول کی اسی ہزار دینار چار بیوی میں تقسیم ہوئے ہیں اور بیوی ایک چوتھائی مال کی حصے دار نہیں ہوتی بہت کم مال کی حصے دار ہوتی ہے سبحان اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے عز الدین ابو الحسن علی بن محمد بن عبدالکریم نے جو ابن الافیر کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا ان کی سکس ہنڈرڈ ان تھرٹی ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا اچھا اسی طرح اسدو الغابہ فی معرفت السحابہ اس کتاب میں بھی جلد نمبر دو صفحہ نمبر فور ہنڈرڈ ان ایٹی فائف پہ آپ کو حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے اسی سال کا ذکر مل جائے گا پھر اس کو زیاء النبی وغیرہ میں اور کتب میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے اس کو ام السیر میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام تھا اچھا حضرت عاصم بن عدی آپ نے کھجوروں کے ستر وسق پیش کی اور وسق اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک اونٹ پر لادا جاتا ہو تو یعنی آپ نے ستر اونٹوں پر لادے جانے کے مطابق کھجوریں دی ہیں سبحانہ ستر اونٹ کہنے کی بات ہے بھائی اونٹ کا پتہ ہے کتنا وزن اٹھاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ حال لیکھیں کہ آپ نے لشکر اسلام کے تیسرے حصے یعنی دس ہزار یعنی تیس ہزار گئے تھے تیس ہزار اسلامی فوشتی دس ہزار کے لیے سواری کے جانور اسلحہ ذرہیں اور دیگر ضروریات مہیا کی کلمہ حق و بلند کرنے کے لیے حضرت عثمان نے جس فیاضی سے اپنی دولت خرد کی اس کی مثال نہیں ملتی حضرت امام احمد بن حمل اور امام بیحقی حضرت حزیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی آستین میں دس ہزار دینار تھے اور وہ آپ نے فقر دو عالم کی جھولی میں پلٹ دئے حضرت حزیفہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا حضور ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے اور ساتھی دعا فرما رہے تھے اللہم اللہم اردعن عثمان فانی عنہ راد اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا اردعن عثمان فانی عنہ راد میں تو اس سے راضی ہوں پھر حضرت عثمان کو یہ دعا دی غفر اللہ لکا یا عثمان اے عثمان اللہ تیری مغفرت کرے ما اسررتا وما اعلنتا وما ہوا کائن الى یوم القیامت ما یبالی ما عمل بعدها اللہ اکبر اتنی بڑی دعا اتنی پیاری خوبصورت دعا حضرت عثمان کے لئے اللہ کے نبی نے کی ہے اور اللہ کے نبی کے کی ہی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتے اے عثمان اللہ تیری مغفرت کرے اس دولت پر جو تُو نے مغفی رکھی اور اس کا جس نے تُو نے اعلان کیا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے عثمان کو کوئی پرواہ نہیں کہ آج کے بعد وہ کوئی عمل کرے اتنی بڑی بات کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی کی بات کی لاج رکھتے ہیں پھر ایسے لوگوں سے کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہونے دیتے کہ جو انہیں مقربین کے درجے سے نیچے کرتے ہیں پھر صحابی رسول ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر تو حضرت عثمان پر انگلی اٹھانے والے ذرا غور سے سنیں یہ میرے نبی کی بات ہے ایسے ہیں کچھ بدبخت کیا کریں یار صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں بدبخت لوگ ہیں بدبخت لوگ ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کے دنوں سے عزت سلب کر لی ہے یہ بزرگوں کی عزت ہی نہیں کرتے ہیں یہ حضور کے دوستوں کی عزت نہیں کرتے ہیں عجیب لوگ ہیں جن کے بازے میں حضور کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے صحاب کو چنا اللہ کے چناوں پر انگلی اٹھاتے ہیں بدبختی نہیں تو کیا ہے اللہ کی چناوں پر انگلی اٹھاتے ہیں عجیب لوگ ہیں اللہ ہدایت دے اب یہی کہہ سکتے ہیں اور ہم کیا کہیں دوسرے مسلمان بھی اپنے قبیلے کے نادار ساتھیوں کے لیے سواری کا انتظام بھی کرتے اور اسلاح بھی مہیا کرتے خواتین نے بھی اپنے مومن بھائیوں سے بلکل پیچھے نہ رہی ہر قسم کے زیور سونے کے کڑے گلو بند پازیب اور انگوشتریاں جو کچھ زیور کسی نے پہن رکھا تھا اس نے اتار کر اسلامی فوق کی خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیش کر دیا اچھا اس زمن میں علماء جو ہے کچھ واقعات بھی لکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر ان واقعات کو ہم جمع کرنے کی اپنی طرف سے کچھ کوشش کریں گے تو جیسا کہ حضرت عثمان کی طرف سے دس ہزار دینار کا ذکر کیا یہ وہ غالباً وہ رقم تھی جس سے انہوں نے دس ہزار لشکر کو مسلح کیا تھا اور یہ کہ دس ہزار دینار ایک ہزار دینار کے علاوہ تھے جن کا ذکر اور بھی ہے اور جو انہوں نے حضور کے سامنے لاکر ڈھیر کیے تھے حضرت عثمان غنی کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی بہت زبردست انداد کی ایسا کہ آپ سے ذکر کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ چار ہزار درہم لے کر آئے تھے اچھا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے ذکر کیا وہ آدھا مال لے کر آئے تھے حضرت عبد الرحمن نے ابن عوف کا ذکر کیا اس کے علاوہ جو مستورات تھی خواتین تھی انہوں نے بھی چندہ دل کھور کل دیا زیورات دیئے عطیات دیئے اچھا حضرت عاصم ابن عدی نے ستر وست کھجوریں لا کر دی اسی دوران صحابہ میں سے فقہ کی ایک جماعت حضور کے باس آئے جس میں سات صحابہ تھے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے انتظار کے لیے درخواست کی تاکہ وہ بھی غزوے میں شریک ہو سکے مگر حضور نے فرمایا کہ میرے پاس تو تمہاری سواری کے لیے کوئی انتظام نہیں اس جواب پر وہ مایوس ہو کر لوٹے تو اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو روات ہے کہ ہمیں خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز میسن نہیں ہے چنانچہ ان ہی حضرات کی طرف قرآن پاک کی اس آیت کا اشارہ ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سواری اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کروں تو وہ ناکام اس حالت میں واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں اس غم میں کہ افسوس ان کو خرچ کرنے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے تو اللہ نے کہا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے وَلَعَلَلَّذِينَا کوئی ان پر گناہ نہیں ہے اچھا یہاں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سواری کا انتظام کر سکیں یہ نہیں کہ انہیں کوئی خرچے ورچے چاہیئے تھے غرج یہ حضرات روتے ہوئے یہاں سے واپس ہوئے چونکہ عربی میں رونے کو بکا کہتے ہیں اس لیے ان رونے والوں کو بکاون کہا گیا کہ وہ جو رونے والے ہیں یعنی بہت رونے والے لوگ ان لوگوں میں عرباز ابن ساریہ بھی تھے مگر قاضی بیداوی نے ان سات حضرات میں عرباز کا نام ذکر نہیں کیا پھر ان سات میں سے دو کے لیے حضرت عباس نے سواری کا انتظام کیا اور تین کے لیے حضرت عثمان نے سواری فرہم کی اور حضرت عثمان کی طرف سے ان تینوں کا انتظام اس پورے لشکر کی تیاری کے علاوہ تھا جو حضرت عثمان آل ریڈی کر چکے تھے پھر دو آدمی دو آدمی جو رہ گئے تھے نا یہ تو پانچ ہو گئے نا دو کے لیے حضرت عباس نے کی اور تین کے لیے حضرت عثمان نے کی سات لوگ تھے دو رہ گئے پھر دو آدمیوں کے لیے یامین ابن عمر ندری نے سواری کا انتظام کیا جو انہوں نے ان دونوں کو اپنی اونٹنی دی اور ساتھ ہی دونوں کو دو دو ساہ کھجوریں بطور زادے راہ کے دیں یعنی سواری کے لاوہ راہ کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اس طرح ان ساتھوں کو سواری فرام ہو گئی اچھا اللہ و مغلطائی نے ان لوگوں کی تعداد اٹھارہ بیان کی ہے ساتھ رہیں بخاری میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے ساتھیوں نے مجھے اللہ کہ رسول کے پاس بھیجا کہ میں ان کے لیے حضور سے دو سواریوں کے انتظام کی درخواست کروں جنانچہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا نبی اللہ مجھے میرے ساتھیوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام فرما دیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہیں ہرگز کوئی سواری نہیں دوں گا ایک روایت میں یوں ہے کہ خدا کی قسم نہ تو تمہیں کوئی سواری دوں گا اور نہ میرے پاس تمہاری سواری کے لیے کچھ ہے اس پر وہ کہتے ہیں میں انتہائی مایوس و خمزدہ ہو کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول نے سواری کے انتظام سے انکار فرما دیا ہے ساتھی مجھے اڈر ہوا تھا کہ شاید میرے اس سوال سے حضور کو گرانی ہوئی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہ لے جانے کی قسم تک کھالی ہے حضرت ابو موسیٰ آشری کہتے ہیں کہ میں واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور جو کچھ حضور نے کہا تھا وہ ان سے نقل کیا مگر ابھی ذرا ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میں نے بلال کو پکارتے ہوئے سنا جو میرا نام لے کے کہہ رہے تھے عبداللہ ابن قیس کہاں ہے حضرت ابو موسیٰ جو ہے ان کا نام عبداللہ تھا یہ قیس کے بیٹے تھے اور ابو موسیٰ آشری ان کا لقب تھا کیونکہ موسیٰ ان کے بیٹے کا نام تھا غرص حضرت بلال کی صدا پر وہ کہتے ہیں میں نے فورا لبیک کا جواب دیا کہ میں موجود ہوں بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں یاد فرماتے ہیں فوراں حاضر ہو جاؤ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا یہ چھے اونٹ لو اور انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ اللہ اکبر جب ان لوگوں کو یہ اونٹ ملے تو وہ کہنے لگے ہم نے اللہ کے رسول کو مجبور کر دیا کہ آپ اپنی قسم کے خلاف کریں کیونکہ آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا اور پھر آپ نے سواریوں کا انتظام بھی فرما دیا اس لیے خدا کی قسم اس سفر میں ہمارے لئے کوئی برکت نہیں ہے یہ باتیں کر کے یہ سب اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ سے اپنی خیالات کا اظہار بھی فرمایا تو آپ نے فرمایا تمہاری سواری کا انتظام میں نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا ہے اللہ اکبر پھر آپ نے فرمایا میں کبھی قسم کھا لیتا ہوں لیکن اگر دیکھتا ہوں تو اس کو مخالف شکل میں خیر ہے تو میں اپنی قسم کا کفارہ کر لیتا ہوں اور اسی خیر والی شکل پر عمل کرتا ہوں اسی موقع پر دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلف فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے لئے قرض وغیرہ کر کے کسی سواری کا انتظام نہیں کروں گا یہاں تک کہ اس کے بغیر ان کے لئے سواری کا انتظام ہو جائے تو اللہ عز و جل صلی اللہ نے اپنے نبی کی لاج رکھی اور ان لوگوں کو سواریاں بھی دیں اور آپ کی قسم بھی نہیں ٹھوٹی تو بہرحال اب اس میں علماء جو ہے ایک تشریح بھی بیان کرتے ہیں اس تشریح میں ایک اشکال ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں کبھی قسم کھا لیتا ہوں اور پھر اگر دوسری شکل میں خیر نظر آتی ہے تو قسم کا کفارہ دا کر کے دوسری شکل پر عمل کر لیتا ہوں تو یہ تشریح جو ہے آپ کے اس قول کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اس تشریح کے مطابق نہ قسم ٹوٹی نہ کفارے کی ضرورت ہے اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ارشاد دراصل اپنی عادت ظاہر کرنے اور قائدے کو ثابت کرنے کے لیے تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس موقع پر بھی آپ نے اپنی قسم توڑی تھی بلکہ آپ کا یہ ارشاد عادت اور صورت کا جواز ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ گویا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اس طرح میری قسم ٹوٹ جاتی ہے تو قسم ٹوڑنے کا بہتر ہے کیونکہ تمہارے لیے یا کسی خیر کے کام میں میں نے قسم میری ٹوٹ گئی تو میں کفارہ دا کر دیتا ہوں کیونکہ وہ خیر کا کام وہ زیادہ بہتر ہے تو یہاں آپ ان کی قسم نہ ٹوٹی نہ کچھ اور ہوا کیونکہ اللہ عز و جل نے اس کا انتظام کیا تو اچھا پھر آپ سے میں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بعض جو سات فقہ صحابہ تھے ان کی جو روایت گزری کہ حضرت ابباس نے حضرت عثمان نے اور یامین ابن عمر ندری نے ان کو سواری فرام کی تو اب یہ اور لوگ تھے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری والی روایت اور تو اب اگر ان دونوں روایتوں کو ایک ہی واقعہ مانا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابباس وغیرہ نے ان چھے اونٹوں کے حاصل ہونے سے پہلے ان کے لئے سواری کا انتظام کر دیا تھا ورنہ پھر یوں کہنا پڑے گا کہ یہ دونوں الہدہ الہدہ واقعات ہیں بارحال جب میں نے آپ سے کہا کہ جب تیس ہزار جت کے بڑے لشکر ہوں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کئی واقعات ہو جائے کرتے ہیں آخر کار یہ جنگ کی تیاری کے لئے یہ لوگ نکلے اچھا اس زمن میں ایک اور بات جو سامنے آتی ہے وہ حضرت ابو عقیل انساری کی بات ہے کہ ان اکابر صحابہ میں جنہوں نے اپنی دولت کے دھیر حضور کی خدموں میں لگا دیئے ان کے علاوہ فقراء صحابہ کا عصار بھی بڑا ایمان نفروز تھا حضرت ابو قیل انساری حضرت ابو عقیل انساری نے جب اپنے آقا کو اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کرنے کی تلقین کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے اپنے گھر پر نظر ڈالی تو گھر میں کوئی شہ نظر نہ آتی تھی جو پیش کر سکے تو ایک یہودی کے پاس گئے اور اس کے اس کے ساتھ یہ تیہ کیا کہ وہ کوئے سے ڈول نکال نکال کر اس کے باغ کو سہراب کریں گے اور وہ اسے دو ساکھ خجوریں دے گا ساری رات آپ ڈول نکالتے رہے صبح کے وقت تک انہوں نے سارے باغ کو سہراب کر دیا اس یہودی نے آپ کو دو ساکھ خجور دے دی آپ ایک ساکھ خجوریں اپنے اہل و احیال کیلئے گھر چھوڑائے اور ایک سا آپ نے آقا کی خدمت میں پیش کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دل شکنی نہیں کی ایک ساکھ خجور لے کر آئے ہو اس سے کتنے لشکر کی ضرورت پوری ہوگی یہ ایسی کوئی بات نہیں کی بلکہ اس کی دل جوئی اور عزت افضائی کرتے ہوئے ایک صحابی کو حکم دیا کہ یہ خجور جو ابو عقیل لے کر آیا ہے اٹھا لو اور جتنے دھیر سامان جو ہے جمع ہو چکے ہیں یہ دو دو خجوریں جو ہے نا ہر ایک دھیر پر اس میں سے ڈال دو کہ اس شخص کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کے صدقات کو بھی قبول فرمائے گا تو رحمت اللی العالمین کی جند نمبر ایک میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ اصل میں اللہ عزت و جل جو ہے وہ اخلاص دیکھتے ہیں کہ بندے کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے اخلاص ہے تو اللہ عزت و جل اس کو قبول کرتے ہیں اچھا بعض ایسے لوگ بھی تھے جو جانساروں کے اس لشکر میں شریک نہیں ہوئے یہ سب ایک قباش کے لوگ نہ تھے بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر دیا تھا لیکن دلوں میں ان کے نفاق تھا یہ لوگ خود بھی اس لشکر میں شریک نہ ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی شرکت سے روکتے رہے وہ مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ لا تنفرو فی الحری کہ سخت گرمی سے جو لوگ چل رہی ہے سورج آگ برسا رہا ہے اتنی شدید گرمی ہے مت نکلو آرامزے گھروں میں بیٹھے رو اللہ نے ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے یہ آید نازل فرمائی قل اے میرے پیارے حبیب کہنے ان نادانوں کو ان کو بتاؤ کہ آتش جہنم اس گرمی سے بہت زیادہ گرم ہے نار جہنم اشرت حرن لوکانو یفقہون کاش یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ سکتے تو سورہ توبہ کی آید بھی نازل ہوئی تو اس زمن میں یہ چند اور ڈیٹیلز آتی ہیں تو بہرحال مختلف لوگوں نے اپنی اپنی استطاعات کے مطابق جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی تو یوں جو ہے اس لشکر کے لیے سامان تیار ہوا اور یہ لشکر تیس ہزار کا لشکر ہے یہ مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کے روانہ ہوئے ایک قول ہے کہ لشکر کی تعداد تیس نہیں بلکہ چالیس ہزار تھی اور ایک قول کے مطابق کل لشکر ستر ہزار کی تعداد میں تھا لیکن زیادہ قوی تر جو ہے وہ تیس ہزار ہی کی تعداد علماء نے بتاتے ہیں اس لشکر میں بعض علماء کہتے ہیں کہ دس ہزار گھڑ سوار تھے تیس ہزار میں یہ لشکر میں دس ہزار گھڑ سوار تھے ایک قول ہے کہ دو ہزار کے اضافے کے ساتھ بارہ ہزار گھڑ سوار تھے مدینے میں آپ نے حضرت محمد ابن مسلمہ انساری کو اپنا قائم مقام بنایا اور یہی مشہور قول بھی ہے علماء دمیاتی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہی قول زیادہ ثابت ہے مگر ایک قول ہے کہ آپ نے حضرت سباع ابن عرفتہ غفاری کو قائم مقام بنایا اور ایک قول کے لحاظ سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا اور ایک قول حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بھی ہے علماء ابن عبدالبر نے اسی قول کو زیادہ ثابت اور صحیح قرار دیا ہے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوئی ہیں جن کو آپ نے مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا علماء ابن عساق نے لکھا ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں کو دیکھ بھال کے لیے مدینے میں چھوڑا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی مدینے میں رہیں اور عام طور سے علماء نے اسی قول کو نقل کیا ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور جو تفصیلات زمن میں آتی ہیں ان کو اگلے درس میں دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ